چاہے وہ کینسر ہو چاہے وہ کارڈیالوجی ہو چاہے وہ نیورولوجی ہو آرثوپیڈک ہو بانز ہو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہو ہرنیا ہو اپینڈسائٹس ہو کوئی اور میڈیکل ٹائفائٹ بیماری ہر بیماری کا یہ علاج کرتے ہیں انٹرنیشنل میار کے انتہائی سینسیٹیو قسم کے ہم نے ایک ہزار پوائنٹ سے زیادہ مشتمل کرائیٹیریا کے اوپر تمام ان ہسپتالوں کی جو کمیترخواست دیتے ہیں پینڈل میں شامل ہونے کے لئے ان کی جانچ کی جاتی ہے اور پھر جس کیٹیگری کے اندر بھی ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کے تحت انہیں پینڈل پہ شامل کیا جاتا ہے اقتداء میں تقریباً پچاسی فیصد جو تھے پرائیویٹ ہاسپیٹل تھے جسٹ ٹو انشور در سرویس ڈیلیوری کیونکہ ہماری سرکاری ہسپتال اتنی اچھی سرویس ڈیلیوری نہیں کر رہے تھے لیکن یونیورسل ہونے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اب سرکاری ہسپتال بھی پینڈل میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اور انہیں بھی اب جو بھی شخص ٹریٹمنٹ پاکستانی لے گا کو مشناختی کارڈ دکھا کے انہیں بھی پرائیویٹ ہسپتال کے طرح باقاعدہ کلیم ادا کیا جائے گا سادہ الفاظوں میں اب سرکاری ہسپتالوں میں جو پینڈل پہ ہوں گے کوئی فری مریض نہیں جائے گا بلکہ ہر مریض پے کر کے جائے گا انشورنس کلیم کی صورت میں لیکن یہاں ایک ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی سرکاری ہسپتالوں کے لیے جو انہیں اپنے مریضوں کی توقعات پر پورا اترنا ہوگا اور میارے علاج کی صورت دینی ہوگا قومی صحت کارڈ ہسپتال میں داخلے کی صورت میں تمام ہی بیماریوں کا علاج مہیا کرتا ہے چاہ وہ کینسر ہو چاہ وہ کارڈیالوجی ہو چاہ وہ نیورولوجی ہو آرٹوپیڈک ہو برنز ہو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہو ہرنیا ہو اپینڈسائٹس ہو کوئی اور میڈیکل ٹائفائٹ بیماری ہر بیماری کا یہ علاج کرتا ہے ابتدا میں اس میں کوئی میڈیکل ٹرانسپلانٹ شامل نہیں کیے گئے تھی لیکن اب اس میں کڈنی ٹرانسپلانٹ شامل کر دیا گیا ہے پرانے والے وقت میں باقی ٹرانسپلانٹ کو بھی شامل کرنے پر غور کیا جائے بنیادی طور پر کسی بھی قسم کے علاج مالجی کے تین ذریعے ہیں ایک اوپیڈی جہاں نزلہ زکام خانسی ہوتا ہے جو کیس پروگرام میں فیلحال کور نہیں ہے جو اوپیڈی کی شکل میں نہ انسان کو خدا نہ خواستہ پی جسمانی نقصان پہنچنے کا خطشہ ہوتا ہے نہ مالی دباہی کا خطشہ ہوتا ہے دوسرا کرونک میڈیکیشن جب آپ نے ڈائیبیٹیز وغیرہ کے لیے لمبے عرصے کی دباہ کھانی ہو اس صورت میں کیونکہ لمبے عرصے کے لیے اخراجات ہوتے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے کر کے ہوتے ہیں تو ہم بھی نہ کوئی جسمانی خطرہ درپیش ہوتا ہے فوری طور پر اور نہ ہی مالی تباہی کا اندرشہ ہوتا ہے تو اس لیے حکومت پاکستان نے خاص طور پر جانے بچانے کے لیے ہسپتال میں داخلے کی صورت میں جو علاج ہوئے اس کو اس پروگرام میں پہلی ترجیح کے طور پر شامل کیا ہے تاکہ جانے بھی بچائی جا سکیں اور خاندانوں کو مالی تباہی سے بھی بچایا جائے ہاں اگلے محلے میں حکومت ضرور گھور کر رہی ہے ہم اسلامباد میں ایک پائلٹ پروڈیٹ کر رہے ہیں وی ایچو کے ساتھ مر کر اور اگلے سال بھر میں اس کے نتائج سامنے آنے کے بعد اس بات پر گھور کیا جائے گا کہ اس سے اگلے کسی محلے پر کس طرح سے شامل کیا جا سکتے ہیں قومی صحت کارڈ جو ہے بنیادی طور پر ایک خاندان کے لیے ایک کارڈ کا تصور ہے جو اسے آپ فیملی کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور فیملی کے جو ڈیفینیشن ہے ہمارے پروگرام کے اندر وہ ہے میاں بیوی اور غیر شارع شدہ بچے کتے نظر ان کی تعداد کی وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر گھر میں ماں باپ موجود ہیں تو وہ ایک الگ فیملی کو تصور کی جائیں گی اور اگر بچے شارع شدہ ہو جائیں گے لیکن ایک الگ فیملی تصور کی جائے گی تو ہر فیملی کے لیے تقریباً دس لاکھ روپے تک سیکنڈری کیئر اور ٹشری کیئر میں علاج کی سہولت دستیاب ہے ہیڈ آف فیملی کا تصور وہی ہے جو ہمارے خاندانوں میں معاشرے میں ہوتا ہے کہ جو بھی مرد سربراہ ہوگا تو وہ خاندان کا جو ہیڈ تصور کیا جائے گا خدا نہ خاصتہ وہ نہ رہے یا کوئی بیوہ ہو یا کوئی ڈیوورس ہو خاتون یا مرد دونوں صورتوں میں پھر وہ فیملی ہیڈ بن جاتے ہیں قومی سہت کارڈ جو ہے اس کا ابتداء میں جو آگاز خیبر پختون خواہ کے کچھ علاقوں سے فیڈرل کے مختلف حضلات سے شروع کیا گیا تھا اب اس کا دائرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور آج جس لمحے میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت پورا کے پی کے فاٹا کے چھے زلے اور سات ایجنسیز تیارہ کے تیارہ ڈسٹرکس سندھ کا زلہ تھرپار کر خصوصی طور پر فیڈل فنڈنگ کے ذریعے اور فاٹا بھی فیڈل فنڈنگ کے ذریعے کیا جا رہا ہے پورا پنجاب جو ساڑھے بارہ کروڑ انسانوں پر مشتمل ہیں آبادی کے لیاسے دنیا کا دسویں بڑا ملک ہے سمجھ دیجئے پورا پنجاب پورا اسلام آباد پورا گلگت بلتستان پورا آداد جمعوں کشمیر پیسے رہ جاتے ہیں سندھ اور بلوچستان بلوچستان حکومت نے ہمیں اندیا دیا ہے کہ اگلے دو سے تین مہینے کے اندر وہ بھی اس پروگرام کو جوائن کرنے والے ہیں وہ اپنا پروگرام لانا چاہتے ہیں ہمیں جوائن کریں گے وہ ان کا حکومت کا فیصلہ ہوگا وہ جہاں تک سندھ کا تعلق ہے وہ سندھ حکومت سے بھی ہماری بات ہوئی ہے اٹھارویں ترمیم کے نیچے اگرچہ یہ صوبے کا استحقاق ہے تو وہ جیسا مناسب سمجھے سروس ڈیلیوری کا طریقہ ایکار اپنے شہدیوں کے اختیار کریں لیکن وہ بھی کافی پوزیٹیو تھے سہید کارڈ کو لے کر ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں وہ بھی سال کے آخر میں غور کریں گے اس کے سمجھے کسی پروگرام کے اجراء کے لیے وہ ہمیں سہید کارڈ کے بارے میں اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے خاص طور پر جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ یہ بار بار یہ بات پوچھتے ہیں کہ آیا اس حکومت کے بعد بھی اور آنے والے وقت میں بھی کیا اس قسم کا اتنا بڑا انیشیٹیف جاری رہ پائے گا یہ بالکل جاری رہ پائے گا یہ قومی سہت کارڈ یہ قومی بیسی پروڈیکٹ پروگرام ہے اور ہم جو ہے اس پر پورے طریقے سے اس کو انسٹیوشنلائز کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اگلے مہینے ہم پارلیمنٹ کے اندر ایکٹو پارلیمنٹ لے کر آ رہے ہیں جہاں اس پورے پروڈیکٹ کو تحفظ دیا جائے گا اور نیشنل ہیلتھ انشورنس فائننس کمیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جائے گا تو اس پروگرام کو انشاءاللہ انفورسین فیچر تک ہمارے شہریوں کی بھلائی کے لیے مینیش کرے گا جہاں تک سہت کارڈ کی رجیبیلٹی کا تعلق ہے تو ابتدا میں جب اس پروگرام کا پانچ چھ سال پہلے ہم نے آغاز کیا تھا تو وہ غربت کی لکیل سے نیچے رہنے والے جو لوگ تھے کوئی تیسے چاریس پیسل ہماری پاکستان کی جو آبادی تھی لیکن اب یونیورسل ہونے کے بعد یکم جنوری دو ہزار بائیس کے بعد اب وہ تمام شہری جو کے نادرہ میں ریسٹرڈ ہیں وہ تمام کے تمام اس کے لیے ایلیجیبل ہیں اگر مرد ہیں تو ان کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے اگر بچے ہیں تو ان کا بے فارم درج ہونا چاہیے اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب میسیج بھیجتے ہیں ایٹ فائیف ڈبل زیرو پہ اپنے خاندان کی تصدیق کے لیے تو وہاں سے یہ میسیج آتا ہے کہ جی ابھی آپ اہل نہیں ہے اس کے لیے تو جن علاقوں میں جیسے پنجاب کے تین ڈیویجن ہیں ملتان، گجرمالا اور سرگودہ ان میں بھی ہم نے رول ڈاؤن کرنا ہے تو جن شہری علاقوں میں جن علاقوں میں اب تک ہم نے تجرہ نہیں کیا وہاں تھوڑا یہ پروگرام کا اس قسم کا میسیج آئے گا آپ بلکل پریشان نہ ہوں لیکن یہ تیس مارس دو ہزار بائیس تک انشاءاللہ یہ پورے جن علاقوں کا میں نے نام دیا ہے سب میں رول ڈاؤن ہو جائے گا اپنے یہ میسیج آئے گا ایک میں بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کے تحت صرف انہی شہریوں کا علاج ہو سکتا ہے جو کہ نادرہ مجن کا اندراج ہو میں دو قسم کے مسائل درپیش ہو رہے ہیں تو میں اپنے شہریوں سے دست پتہ یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کا پیدا ہونے کے فوراں بعد پوری طور پر نادرہ میں اندراج کروائیں لیکن آپ چونکہ بیماری کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا اور بیماری کوئی دستک دے کے نہیں آتی میں یہ گزارش ہوگی کہ آپ پوری طور پر بچے کی پیدائش کے بعد اس کا نادرہ میں اندراج کروائیں میں اپنے اندو جوان دوستوں سے گزارش کروں گا فوری طور پر جا کے اپنی شادی کا اندراج کروائیں تاکہ انشاءاللہ آپ کو مستقبل قریب میں علاج مالجیک اندر کسی دکھت کا سامنا نہ کرو ریسٹریشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے سچ ہم نے نادرہ کے تمام شناختی کارڈ ہولڈرز کو یا بے فارم ہولڈرز کو اس پروگرام کے بینیفیشریز میں شامل کر دیا ہے ہاں اگر آپ تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ آیا آپ کے خاندان کے تمام افراد کا نادرہ کے ریکارڈ میں اندراج ہے کے نہیں تو ایٹ فائف ڈبل زیرو پہ اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیشن کے بھیجئے تو دس سیکنڈ میں آپ کو کمپیوٹرائز جواب آ جائے گا جہاں تک دوسری بات ہے کہ جی اب اس شناختی کارڈ کو ہی جو قومی صحت کارڈ میں بدل دیا گیا ہے تو اب اسے استعمال کیسے کرنا ہے پاکستان بھر میں تقریباً نو سو پچاس ہسپتال ہیں جو ہمارے پینل پر ہیں کیونکہ کیشلس ٹریٹمنٹ کسی مریض کو دیتے ہیں آپ نے صرف یہ شناختی کارڈ اپنا شناختی کارڈ یا بچے ہونے کی صورت میں بے فارم آپ قومی صحت کارڈ کے کاؤنٹر پہ جو کہ ہر پینل ہسپتال میں دستیاب ہیں وہاں جا کے پیش کرنا ہے اپنی شکایت بتانی ہیں ہسپتال کا ڈاکٹر آپ کی ڈائگنوز کرے گا اگر آپ کو ہسپتال میں داخلے کی ضرورت ہے تو آپ کو ہسپتال میں داخلہ اور مکمل سرویسز without any charge مہیا کر دی جائیں گے